موسیقی 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 مجھے لیکن کافی اونچی چڑی گئی باڑ مالک لیکن اندہ کے کا مزاہرہ چاہتے نمبر کے کلاری کا سیدھا چھوٹے چھوٹے پازت کا سنسوا جاری اور بہترین طریقے سے پاز دینا چاہتے تھے سامنے ڈیپینڈر موجود تھے اور امپیر کے سیٹیز بج گئی اور پول کے کک لگانے کے لیے بن کے کلاری تیار آج کا پہلا کورٹر فائنل میچ اندہ پری کسی کتنے پیارے انداز کے ساتھ لیفت اور کے پوزیشن پار یہاں پار دس نمبر کے کلاری موجود تھے راشد دفتور ماشمالی لکسیران دفتور ماشمالی لکسی کتنے پیارے انداز کے سیٹیز بجھ گئی اور ڈی کے اوپر پول دیا گیا ہے تو بنو کی جانب سے پہلے ہی منٹ میں شاندار حملہ اچھا چانس بنو کی تین کے لیے ماتو برام خیر کے خلاف میچ کا آغاز ہی کافی دلچاسپ بلکل ڈی کے تقریباً دو تین گس کے پاس لے پار پول کے کک لگانے کے لیے تین کلاری تیار سات نمبر نو نمبر اور پندرہ نمبر بلکل ڈی کے لیے لیکن کافی اونچی چلی گئی بات پیس کراس لگانے کی کوشش کی گئی یہاں پر ان کا خوری کلاری موجود نہیں ارشاد نمبر کے ارشاد کافی اچھے کلاری ہیں پہلے میچوں میں انہوں نے کافی شاندار کل کا مظاہرہ کیا ہے دیکھنا پڑے گا کہ آج کیا کچھ دکھاتے ہیں تماش بین کے سامنے چوتہ سات پاس پانچ نمبر کے کلاری بن کے جانب سے سیدھا پاس دیا سات نمبر کے کلاری کو رہت سات نمبر کے کلاری اسامہ دکھلنے کی کوشش برام خیل کی جانب سے چھوٹہ سات پاس ریٹ آٹ کے پوزیشن پاس بلے زبردستری کے سیکرانس لگایا دیکھ اندر دوس نمبر کے نومان کا بھی اچھے کلاری ہے اور ناظرین باہر چلی گئی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گول پول کے اندر ہے کارمر ملا ہے کارمر کیک کک لگی دیکھ اندر ہیٹ کیا اور دیکھ اندر نے ہیٹ کے ذریعے کلیر کیا بال ملی ہے دس نمبر کی شٹ پہنے ہو نومان تھی ہی کے ساتھ دیکھ پاس ڈیانہ نمبر کے حمید حمید پاس دی آپ لیکن غلط پاس ہاتھ نمبر کی شٹ پہنے ہوئے ایسا ہاتھ ارشاد ارشاد کا ہینڈ بال شاید بلو کے حق میں فال کی کک چھوٹا سا پاس دیا کک لگی بال کو روکا اچھے نمبر کی شٹ پہنے ہوئے شاک ہے بال کو روکا او ناظرین دا یو پنشن کا پا ہے چانو رکا سوے دا چی هر چاہتا ملاو سوی تا سی اچ پکار نرازی خپل مالک تا اوارا سو شیر غلام اب آخید پر غلام اب آخید مقابلہ آپ لوگوں کے سامنے جاری ایک صفر سے مقابلہ زوروں شوروں سے جاری سائی ترو بال آئی یہاں پر ڈیفینڈر موجود ارشاد تیزی کشاپ بال کے پیچھے پیچھے بال تک پہنچیں روکا بال کو ڈیفینڈر سات 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 دراس لگا را چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں بال کی رفتار کافی تیز چھنگیز بال چھینہ اور ڈی کے اندر لیکن نشانہ خطا جلدی کر بیٹھے زمان آٹھو وال یا لگواڑی دیں پسہ بال کو نہ رکھ سکیں بہت پسہ اچھی بار تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کلاڈی ان کے ساتھ 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 تیزی سے پہنچیں گولان سے باہر تیزی سے پہنچ ساتھ ساتھ پہنچ ساتھ پہنچ ساتھ پہنچ ساتھ پہنچ ساتھ پہنچ پہنچ ساتھ بیارد چاپ آف دی لیکن کانٹرول نہ کر سکیں ایسا پاس دیا خوبصورت پاس پھر بیٹ کسامہ کراس نگی لیکن لیکن آپ سے اتقرار دیئے گئے دیفنڈر نے ہیٹ کیا پاس دیا پھر بیٹ پھر بیٹ کک کیا گول لینڈ سے باہر دیفن مس کر گئے بان دوبارہ حاصل کیا کراس لگانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی کلاڑی لیے دے کا موجود نہیں تھا دوبارہ سے بالا آئی دیفنڈر نے ہیٹ کیا چھوٹا سا پاس کار سا پر بھی کسید ہاں پھر بیٹ چھوٹا سا پھر بیٹ ، چھوٹا سا پھر بھار الاغ استعالتاب اللہ رمک و اگر آپ نے اپنے ساتھ کی طرح پیچھ رہ گئے چھوٹے 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 پارسیس میں جاری برام خیل کے ٹیم لگا پارکوش ڈانی مصروف اگر آپ کے سامنے دوسرا آپ جاری ایک سپرسی مقابلات ایک برام خیل کے ٹیم سے پار ایسی خواہ کا سیدھا اچھی کلے رہے ہیں اور سرشاد کی جانے بھی ارشاد بار کے پیچھے لیکن ڈیپنڈر نے گر کیپر کو ہیڈ کے ذریعہ پاس دیا آرگو کیپر نے بار کو اپنے آتوں میں محفوز کیا ناظرین بیٹھ کے آخری آف میں مقابلات جہاں کہیں بھی وہ باز زبردست بتا جاتا ہے اور تیزی ہو جاتی ہے کلاری میں تیزی آ جاتی ہے اور پوری حمد کے ساتھ آخری پانچ دس منٹ میں مزید نکال آجاتا ہے لیکن گل کیپر سامنے سے نکلتے ہوئے بار کو اپنے ہاتھ میں محفوز کیا اچھے کیک ارشاد کی جانے برشاد پسے پسے نظر آ رہے ہیں آج بڑے زبردست کلاری ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دیتے دوسرے سٹرائکر ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے اور ساتھ نمبر کے کلاری جتنی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں ہاں پا خلق پاس دوبارہ ارشاد تین چگو پر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے آر رائٹ آٹ اور ان کے لفت آٹ جو ہے وہ تو اسے کمزور ہے اس مرتبہ پچھلے میلچ میں کافی شاندار کیل کا مظہرہ کیا تھا ارشاد پوجھ گیا رائٹ آر کی پوزیشن پر پوجھ گیا سنٹر پارڑ کی پوزیشن پر کیلتے ہیں اور یہاں پر لفت آٹ کی پوزیشن پر بھی وہ خدا آ جاتے ہیں بس کر گئے لیکن کار ارمیل آس پاس دیا بالکلو کا دس نور کی شد پہلے راشت دراشت سے بال چین دی گئے سولہ نور کے بلو کے حمزہ تیجے کے ساتھ بڑ رہے ہیں لیکن حمزہ بغیر لے کے پاس دیا اور آگے کا حال سنائیں گے شباب بے سپرائی ضرور کیتے ہیں لیکن نشانہ نہ بنا سکے گول کو نظرین طولہ میڈیکل سنٹر کے جانب سے یہاں پر بہترین عدلیات نمتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اگر دانتوں نے کسی کو شدید تطلیف ہو تو فرحام ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرے اور جس کا دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے تو یہ دانتوں کے میکنکہ مکمل اور ان کے پاس ضرور جائے جب ایک مرتبہ ان کو آپ ٹیسٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ دوسری باہر جو رہے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے پر پیچی جو پور نارے سرائی چکم کنچوڑا جایی شغلů بڑکتر کرلی پیش روضی و شوکر کے فران ڈاکٹر اور جارتے ہیں جب ہر سو تکلیپی اور چاکٹر ہیسے کشاندے ہیں جو پر اچھو پیشو تکلیپی ناظرین آج کے میچ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ایک دو سے مقابلہ جاری ہے برام خیل کے ٹیم جو ہے ایک اور کے خسارے میں ضرور ہے لیکن پوری صلاحیت رکھتی ہے برام خیل کے ٹیم پہلے دو میچو میں کافی شاندار کیل کا مظاہرہ کر چکے ہیں سیدہ پال دیا سانٹر آپ کی پوزیشن پر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ارشاد سے بال چین لے حمزہ اور اسامہ کو سیدھا پال دیا لیفت آر کی پوزیشن پر سانٹر پارور کی پوزیشن پر کڑا کیا تھا اور ابھی لیفت آر کی پوزیشن پر چلے گئے ہیں دیکھنا پڑے گا کیل کا ریزلٹ آپ کے سامنے کیسے نپڑے گا کھلائی جو ہے آپس میں کبھی کبھار چینج کرا لیتے ہیں اور اکثر گیارہ نمبر کے حمیدے سوری ناظرین اور سلن سے باہر